بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل دوم در حروف عاملہ در فعل مزارے و آن برد و قسمہ است دوسری فصل ان حروف عاملہ کے بیان میں ہے جو فعل مزارے میں عمل کرتے ہیں ان حروف کے بیان میں ہے جو فعل مزارے میں عمل کرتے ہیں در فعل مزارے یہ متعلق ہے عاملہ سے یا در حروف عاملہ در فعل مزارے ان حروف کے بیان میں ہے جو فیل مزارے میں عمل کرتے ہیں فیل مزارے میں عمل کرنے والے جو حروف ہیں وہ دو قسم پر ہیں ایک قسم تو وہ حروف ہیں جو فیل مزارے کو نصب کرتے ہیں یعنی اگر فیل مزارے پر اگر وہ حروف آ جائے تو فیل مزارے کو نصب دیں گے مثلا فیل مزارے ہے مثلا ہم نے کہا یفعلو تو لام پر پیش ہے نا کیونکہ کوئی عامل ناسب یا عامل جازم یہاں پر ہے نہیں جو اس کو نصب دے یا اس کو جزم دے تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ فیل مزارے مرفو ہے ٹھیک ہے لیکن وہی پر کچھ حروف ایسے ہیں کہ ان حروف میں سے کوئی حرف اگر اس پر آ جائے فیل مزارے پر تو ایسی صورت میں فیل مزارے منصوب ہو جائے گا مثال کے طور پر اسی یفعلو پر ہم ان داخل کر دیں اور ہم نے کہا ان یفعلا ٹھیک ہے تو ان جو ہے یہ بھی فیل مزارے کو نصب دیتا ہے تو اب ہم ان اگر فیل مزارے کے شروع میں لے آنگے تو ہم کہیں گے ان یفعلا یفعلا لام کے زبر کے ساتھ یہی نصب ہے ایسی ایک حرف ہے بیٹا لن جس کو آپ نے میزان میں بھی پڑا ہے کہ لن فیل مزارے کو نصب دیتا ہے اور نفی میں تاقید پیدا کرتا ہے زور پیدا کرتا ہے جیسے یفعلو ہے ہم نے اس فیل مزارے پر لن داخل کر دیا اور ہم نے کہا لن یفعلا ٹھیک ہے تو ایک تو لفظ میں اس نے یہ عمل کیا کہ فیل مزارے کو جو مرفوع تھا اس کو اس نے منصوب بنا دیا ٹھیک ہے لن یفعلا ٹھیک اور ساتھی ساتھ معنی میں اس نے یہ عمل کیا کہ جو فیل مزارے مصبت تھا اس کو منفی کے معنی میں کر دیا اور زور پیدا کر دیا نفی میں اب معنی ہوگا لن یفعلا وہ ہرگز نہیں کرے گا اور فیل مستقبل کے معنی میں متعین کر دیا فیل مزارے میں تو احتمال ہوتا ہے کہ حال کا بھی ترجمہ لگا سکتے ہیں مستقبل کا بھی ترجمہ لگا سکتے ہیں لیکن جب لن داخل ہو جائے گا تو صرف اور صرف مستقبل میں نفی کا معنی پیدا کرے گا وہ معنی ہوگا لن یفعلا وہ ہرگز نہیں کرے گا لن یانسورہ وہ ہرگز مدد نہیں کرے گا لن انسورہ میں ہرگز مدد نہیں کروں گا لن تنسورہ تو ہرگز مدد نہیں کرے گا یہ معنی ہو جائے گا تو ایک ان اور ایک لن تو بیٹا بات چل رہی تھی کہ وہ حروف جو کہ فیل مزاری کو نصب کرتے ہیں ان میں سے ایک ان تھا اور ایک لن تھا تو ان وہ فیل مزاری پر داخل ہو جائے تب بھی نصب کرے گا اور لن فیل مزاری پر داخل ہو جائے تب بھی نصب کرے گا تو دو حروف ہم نے ذکر کیے اور لن کے بارے میں ہم نے یہ بھی بتایا کہ لفظ میں تو وہ نصب کرتا ہے اور معنی میں لن یہ بھی کام کرتا ہے کہ فیل مزارے کو منفی بنا دیتا ہے اور اس میں جو نفی ہوتی ہے اس میں بھی زور اور تاقید پیدا کر دیتا ہے اور مستقبل کے معنی میں خاص کر دیتا ہے جیسے لن ینصورہ وہ ہرگز مدد نہیں کرے گا ٹھیک ہے زور پیدا کر دیا اور تیسرا حرف ہے جو فیل مزارے کو نصب دیتا ہے وہ ہے لفظ کہے کہے یہ فیل مزارے پر جب آ جاتا ہے تو یہ بھی فیل مزارے کو سب دیتا ہے کہے کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے تاکے کیا ہوتا ہے اردو میں ترجمہ تاکے جیسے مثال کے طور پر کوئی کہے اسلم تو کہ ادخول الجننت میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں تو کہے کا ترجمہ ہم نے کیا کیا تاکہ اردو میں ہم نے ایسے ترجمہ کیا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں تو اب یہاں پر لفظ کہے آیا تو ادخولا فیل مزارے ادخولا داخلا یدخولا نصرا ینصروں سے اس کا معنی ہوتا ہے داخل ہونا ادخولو فیل مزارے تھا اس پر کہے آ گیا اور کہے میں نے بتایا تھا کہ کہے جو ہے وہ فیل مزارے کو نصب دیتا ہے تو اب یہاں پر کہے جب فیل مزارے پر داخل ہوگا تو اب ہم ادخولو نہیں پڑھیں گے ملکے کیا پڑھیں گے ادخولا کہے ادخولا ٹھیک ہے نصب آ گیا نا یہ تین حروف ہم نے ذکر کیا چوتھا حرف لفظ ہے ازن کیا ہے چوتھا حرف ازن ازن یہ کسی کے جواب میں ہمیشہ استعمال کیا جاتا ہے لفظ ازن ہمیشہ کسی نہ کسی کے جواب میں استعمال کیا جاتا ہے مثال کے طور پر کوئی کہے کہ میں آپ کے پاس آؤں گا تو ہم اردو میں کیا کہیں گے اگر ہم سے کوئی کہے کہ کل میں آپ کے پاس آ راؤں گا کل میں آپ کے پاس آؤں گا تو ہم اردو اس کے جواب میں کہتے ہیں ارے تب تو ہم آپ کی زیافت کریں گے تب تو ہمیں زیافت کا موقع ملے گا تب تو ہمیں آپ کی خدمت کا موقع ملے گا تو جو اردو میں لفظیں تب تو ہم جو بول رہے ہیں نا تب تو ہمیں یہ ایسا کرنا ہے تب ہم ایسا کریں گے جو اردو میں ہم جو تب بولنا ہے اسی کے لئے عربی میں لفظ اذن آتا ہے تو دیکھیں کسی نے کہا کہ میں آپ کے پاس آؤں گا میں نے آپ سے کہا میں آپ کو پڑھاؤں گا تو آپ جب آپ میں کہیں گے تب تو ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کریں گے تو مثلا میں کہوں گا اسی کو میں عربی میں کہوں تو میں کیا کہوں گا عربی میں کہوں گا میں تمہیں پڑھاؤں گا اب جواب میں آپ کہیں گے اذن اشکرکا اشکرکا راہ پر نسب اذن اشکرکا تب تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا ٹھیک ہے تو اذن ہمیشہ کسی نہ کسی سوال کے جواب میں ہی استعمال ہوتا ہے اور اردو میں اس کا ترجمہ آپ نے سمجھ لیا تو یہ چار حروف دیکھو اذن بھی جب فیل مزارے پہ داخل ہوگا تو ہم نے اذن اشکرکا بولا نا تو یہاں پر اذن فیل مزارے پہ داخل ہوگا اس نے بھی فیل مزارے کو نسب دیا تو یہ چار حروف ہم نے بٹا ایسے ذکر کیے جو حروف فیل مزارے پر اگر داخل ہوتے ہیں تو فیل مزارے کو وہ نسب دے دیتے ہیں تو فصل اول کے اندر انہی حروف کا بیان ہے جو فیل مزارے کو نسب دیتے ہیں اب پڑھتے ہیں فرماتے ہیں فصل دوم در حروف عاملہ در فیل مزارے فصل دوم ان حروف کے بیان میں ہے جو فیل مزارے میں عمل کرتے ہیں اور فیل مزارے میں عمل کرنے والے حروف فرماتے ہیں وہاں بردو قسم است وہ دو قسم کے ہوتے ہیں فیل مزارے میں جو عمل کرتے ہیں حروف قسم اول پہلی قسم حروفی کے فیل مزارعہ بنسب کنند پہلی قسم ان حروف کے بیان میں ہے جو حروف فیل مزارعہ کو نصب دیتے ہیں یہ کتنے حروف ہیں اور قسم دوم میں وہ حروف ان حروف کا ذکر ہوگا بیٹا جو فیل مزارعہ کو جزم دیتے ہیں ٹھیک ہے تو فیل مزارعہ کو نصب کرنے والے حروف کا بیان قسم اول میں ہے یہ حروف جو فعل مزارع کو نصب دیتے ہیں یہ کل چار حروف ہے چار حروف کو یاد کر لینا ہے ان لن کے ازن ٹھیک ہے یہ چار حروف ہیں ان لن کے ازن یہ چار حروف ہیں ان چار حروف کو یاد کر لینا ہے ان کے معانی بھی سمجھ لینا ہے کہ کہاں پر کیسے استعمال ہوتا ہے کس معانی کے لیے کون سا حرف استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم بتا چکے ہیں ابھی وہی صاحبی کتاب مثالوں سے بتا رہے ہیں فرماتے ہیں آن چہار است یہ حروف جو فیل مزارے کو نصب دیتے ہیں یہ چار ہیں اول ان پہلا حرف ان ہے کیا ہے ان اس ان کو ان مزدریہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ فیل مزارے کو نصب تو دیتا ہی ہے ساتھی ساتھ فیل مزارے پر جب ان داخل ہو جاتا ہے تو اس فیل مزارے کو مزدر کے معنی میں بھی کر دیتا ہے جیسے میں کہوں ان اقوما اریدو ان اقوما اریدو ان اقریا میں چاہتا ہوں کہ میں پڑھا ہوں اریدو ان انوما میں چاہتا ہوں کہ میں سو میں سونا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہ سب میں نے مثال دی سب میں فیل مزارے پر ان داخل کیا اور فیل مزارے کے آخر میں اس نے نصب کر دیا ساتھی ساتھ میں نے بتایا تھا کہ یہ ان مزدریہ کہلاتا ہے ان مزدریہ اسے اسی لئے کہتے کہ جب یہ فیل مزارے پر داخل ہوتا ہے تو فیل مزارہ کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے اور جب مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے تو اب ہم نے آپ کو بتایا کہ ان انوما کہ میں سوں انوما یہ فیل مزارہ ہے اس کا مصدر کیا ہوگا ناما ینومو نومن اب ان انوما میں نے کہا تو ناما ینومو نومن نوم مصدر ہے اس کا اب فیل مزارہ پہ داخل کیا ان ہم نے تو ہم نے کہا ان انوما اور ان فیل مزارے کو مزدر کے معنی میں کر دیتا ہے تو اب ان اور فیل مزارے دونوں کے ملا کر جو معنی نکلے گا وہ مزدر کا معنی نکلے گا یعنی نوم کا معنی تو ان معنی ہوگا کیا معنی ہوگا میں سونا چاہتا ہوں یہ معنی ہو جائے گا تو انعنوما نوم کے معنی میں ہو گیا ایسی کوئی کہے میں چاہتا ہوں کہ میں کھڑا ہوں فیل مزارے ہے یہ اب اس سے ہم مزدر نکالیں تو مزدر نکلے گا قوم بھی مزدر آتا ہے قیام بھی مزدر آتا ہے اب ہم نے قیام مزدر لے لیا تو اب معنی ہوگا قیام کا معنی کھڑا ہونا تو اریدو انعقوما کا معنی ہوگا اریدو القیام ٹھیک ہے اریدو القیام میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں ایسی میں نے کہا اریدو انتقوما میں چاہتا ہوں کہ تو کھڑا ہو تو تو کھڑا ہو تو اب حاضر کا سیغہ ہو گیا ٹھیک ہے تو مزدر جب بنائیں گے تو مزدر میں ایسی زمین لے کر آ جائیں گے کہ جو حاضر کا معنی پیدا کرے لہذا ہم کہیں گے انتقوما یہ قیام کے معنی ہو گیا اور انتقوما چونکہ حاضر کا سیغہ تھا تو اس میں حاضر کی زمیر تھی تو اب ہم اس میں مزدر جب بنائیں گے اس سے تو حاضر کی زمیر اس میں لگا دیں گے اور کہہ دیں گے اریدو انتقوما اس کا معنی ہوگا اریدو قیام کا میں تیرے کھڑا ہونا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تُو کھڑا ہو تیرے کھڑے ہونے کو میں چاہتا ہوں ٹھیک ہے نا تو اب یہاں پر قیام کا چونکہ حاضر کا انتقوما حاضر کا سیغہ تھا اس لئے قیام کے ساتھ ہم نے زمیر بھی لگا دی اب آپ کہیں گے کہ اریدو انعقوما میں تو آپ نے زمیر نہیں لگائی تھی ٹھیک ہے تو ہم بیٹا وہاں پر چونکہ اریدو پہلے جو سیغہ ہے وہ متقلم کا سیغہ پہلے ہی سے ہے جب پہلے سے سیغہ ہے تو آلک سے ہمیں زمیر متقلم کی لگانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم لگانا چاہیں تو زمیر ہم متقلم کی وہاں پر بھی لگا سکتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں اریدو انعقوما میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اریدو اریدو القیام میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں اریدو قیامی میں اپنے آپ کو کھڑا میں اپنے آپ کا قیام چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن زمین لانے کے وہاں اس لیے ضرورت نہیں ہے کیکوں کے ضمیر بھی متقلم کی لے کر آئیں گے اور اریدو جو پہلے جو سیغہ ہے اریدو جو فیل ہے وہ خود متقلم کا ہے وہ خود ہی بتا رہا ہے کہ یہاں پر اپنا قیام کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے ہاں اگر بعد میں دوسرا والا سیغہ جو ان کے بعد ہے اگر وہ حاضر کا یا غائب کا سیغہ ہو تو وہاں پر ہم سیغہ نہیں ہے جس سے یہ پتا چلے اس لیے صاحب یہ کتاب دیکھئے ضمیر بھی لگا کر اصل نکال کر دکھائیں گے فرماتے ہیں اول ان پہلا حرف ان ہے جیسے اریدو ان تقوما تو ان اس نے تقوما کو نصب دے دی ہے نہ فیل مزارے کو میں چاہتا ہوں کہ تُو کھڑا ہو فرماتے و ان با فعل بے معنی مزدر باشد ان فعل کے ساتھ مل کر مزدر کے معنی میں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پولہ ان اور فعل دونوں مل کر قیام مزدر کے معنی میں مزدر نکال لیں گے پورا یعنی معنی ہوگا اریدو قیامہ کا میں تیرا کھڑا ہونا چاہتا ہوں تو دیکھو تیرا قیام چاہتا ہوں تو یہاں پر قیامہ کا کازمیر بھی ساتھ میں لے آئے نہ کیوں اس لیے کہ ان تقوما جو ہے تھا وہ حاضر کا سیغہ تھا ٹھیک ہے و بیدی سبب اورہ مزدر یا گوین چونکہ ان فعل مزارے کو مزدر کے معنی میں کر دے رہا ہے تو فرماتے ہیں اسی سبب سے اس کو مزدر یا کہتے ہیں کیونکہ وہ مزدر کے معنی میں کر دے رہا ہے دوسرا حرف لن ہے جیسے لن یا خروجہ زیدن زید ہرگز نہیں نکلے گا تو دیکھو لن نے لفظ میں کیا عمل کیا یا خروج و فعل مزارے جو تھا اس کے آخر میں نصب دیا لن یا خروجہ ٹھیک کہیں پر بھی فعل مزارے کے ساتھ یہ حروف آئیں بٹا ہمیشہ نصب پڑنا ٹھیک ہاں جہاں پر نصب پڑ سکتے پاس سیغوں میں ان میں نصب پڑنا ہے اور جو تسنیہ کے سیغیں ہیں ان کے آخر سے نونِ عرابی گرا دینا ہے جو جمع مذکر حاضر اور غائب کے سیغیں ہیں ان کے آخر سے بھی نونِ عرابی گرا دینا ہے رہا جمع موننس اور جمع موننس غائب و حاضر تو ان میں تو کوئی عمل نہیں کرتا ہے وہ تو مبنی ہوتے دونوں سیغیں تو وہاں پر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو جہاں جہاں نونِ عرابی آتا ہے وہاں سے یہ حروف فیلِ مزارے کے آخر میں ان نونِ عرابی کو بھی گرائیں گے ٹھیک ہے اور جن پانس سیغوں میں نونِ عرابی وغیرہ نہیں آتا ہے ان پانس سیغوں کے آخر میں نصب کریں گے جیسے کہ اس سے پہلے فیلِ مزارے کا عراب جب پڑھاتا تو وہاں پر آپ نے سمجھا تھا فرماتے ہیں دوم لن دوسری قسم ہے دوسرا حرف ہے لن جیسے لن یخ روج زید زید ہرگز نہیں نکلے گا میں کہوں گا کہ میں ہرگز نہیں کھاؤں گا تو اب میں کہوں گا لن آکولا میں ہرگز نہیں کھاؤں گا میں ہرگز نہیں بیٹھوں گا تو بیٹھنے کی ہمیں عرابی معلوم ہے جلسا یجلسو جلوست بیٹھنا ذربہ یزربو سے تو اب ہم کہیں گے میں ہرگز نہیں بیٹھوں گا تو میں کہوں گا لن اجلسا تو ہرگز نہیں پڑھے گا اب پڑھنے کی عربی ہمیں لے کر آنا ہے تو ہم کہیں گے قراء یقراءو سے ٹھیک ہے یقراءو فعل مزارعہ ہے اور چونکہ تو یہ حاضر کا سیغہ ہے تو اب ہم کہیں گے لن تقراء تو ہرگز نہیں پڑھے گا تو ایک عورت ہرگز نہیں کھائے گی تو کھانے کی عربی اکلہ یا اکلو کھانا ٹھیک ہے اسی سے فعل مزارعہ بناو یا اکلو ہو گیا اور تو ایک عورت تو اس کا ملکہ واحد مونس حاضر کا سیغہ آنا ہے تو واحد مونس حاضر کا سیغہ تاکولینا آتا ہے اور اس کے آخر میں نون اعرابی ہے تاکولینا واحد مونس حاضر کے آخر میں تو ہم کیا کہیں گے لن تاکولی تو ہرگز نہیں کھائے گی کیوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نون اعرابی جن سیغوں کے آخر میں آتا ہے وہ ان سیغوں کے آخر سے نون اعرابی کو بھی گرا دے گا تو لن تاکولی تو آخر سے نون اعرابی بھی گرا دیا ٹھیک ایسی تصنیہ کا سیغہ لے لو وہ دونوں ہرگز نہیں جائیں گے اب جانی کی عربی ہم نے ہمیں جانی کی عربی تلاش کرنا ہے اس کا معنی جانا تو یزہب وہ جاتا ہے تو واحد غائب کا سیغہ ہو گیا اور میں نے کہا تھا وہ دونوں ہرگز نہیں جائیں گے تو تصنیہ ہے نا تو ہم نے کہا اب اس یزہبانی میں تصنیہ کا نون آ گیا ٹھیک ہے یہ نون اعرابی ہے لہذا لن جب ہم لگائیں گے تو آخر کو نصب دینے جن کلمات میں نصب آ سکتا ہے ان میں نصب دیتے ہیں ورنہ جن میں تصنیہ کا نون یا جمع کا نون ہے ان کے نون کو گرا دیں گے نون اعرابی گر جاتا ہے لہذا کہیں گے لن یزہبا وہ دونوں ہرگز نہیں جائیں گے ٹھیک ہے لن یزہبا اب یزہبانی نہیں کہیں گے ہم یہاں پر ٹھیک ہے کیونکہ لن امفیل مزار کے آخر سے نون اعرابی بھی گرا دے گا تفصیل آپ نے میزان و صرف میں پڑھی ہے ٹھیک فرماتے ہیں لن جیسے دوسرا حرف ہے لن جیسے کہ لن یخروج زیدن ہرگز زید نہیں نکلے گا فرماتے ہیں و لن برائے تاقید نفی است لن تاقید نفی کے لیے ہے لن کس کے لیے ہے تاقید نفی کے لیے تاقید نفی یعنی لن تو نفی کری رہا ہے فیل مزارے کو منفی کے معنی میں کر دیتا ہے مصبت کو منفی کے معنی میں اور اس نفی میں بھی زور پیدا کر دیتا ہے یہ زور پیدا کرنا ہی تاقید ہے دیکھو بیٹا ایک ہم کہیں لن یا اکولا وہ نہیں کھائے گا تو وہ نہیں کھائے گا بغر زور کے ہے یہ اور ایک ہم یہ کہیں کہ وہ ہرگز نہیں کھائے گا تو لفظیں ہرگز جو اردو میں بولتے ہیں یہی تو ہے تاقید ٹھیک ہے اب ہم کہیں وہ نہیں کھائے گا تو عربی ہم لن کے ذریعے اس نہیں بنائیں گے ہم کہیں گے لا یا اکولا وہ نہیں کھائے گا اور ہم زور پیدا کر کے کہ وہ ہرگز نہیں کھائے گا اس کے لئے ہم کہا لے کر آئیں گے تاقید کے لئے لفظ لن اور ہم کہیں گے لا یا اکولا وہ ہرگز نہیں کھائے گا ٹھیک ہے سوم کئے تیسرا حرف کئے ہے کئے جو ہے یہ فیل مزارے پر داخل ہو کر اس کے آخر کو نصب دیتا ہے مثال جیسے اسلامتو کئے ادخول الجنة میں اسلام لائے اسلام یسلم اسلام اس کا مہنہ اسلام لانا اسلامتو میں اسلام لائے کئے ادخول الجنة اب یہاں پر کئے آگیا فیل مزارے پر اب اس کو کئے ادخول نہیں پڑھیں گے ہم لام پر پیش نہیں پڑھیں گے کیوں اس لئے کہ کئے فیل مزارے کو نصب دیتا ہے تو اب ہم کیا پڑھیں گے قیع ادخول الجنت تاکہی میں جنت میں داخل ہوں تو قیع ادخول اللام پر نصب پڑھیں گے ٹھیک میں نے مدرسے میں داخلہ لیا تاکہ میں پڑھوں تاکہ میں جو اردو میں ہم لفظ بولنا ہے نا تاکہ اسی کی عربی ہوتی ہے کہے ٹھیک ہے اب میں نے کہا میں نے مدرسے میں داخلہ لیا داخلہ لینے اربی ہمیں تلاش کرنا پہلے اس کا معنی ہوتا ہے داخلہ لینا میں نے مدرسے میں داخلہ لیا گزرا ہوا زمانہ سمجھ مارا ہے نا ماضی تو اس کا مطلب ہم ماضی کا یعنی ماضی مطلق بنائیں پہلے اس سے میں نے داخلہ لیا تو متکلم کا سیگاہ بنائیں ہم کہیں گے میں نے داخلہ لیا کس میں مدرسے میں تو میں کہوں گا میں نے داخلہ لیا ٹھیک اب آگے کیا ہے تاکہ میں پڑھوں تو تاکہ کیلئے عربی ہم لے کر آئیں گے کہیں ٹھیک اب پڑھنے پڑھوں پڑھنے کی عربی لے کر آئیں گے قرآہ یقرآو سے قرآہ یقرآو قرآن و قرآہتن اس کا معنی ہوتا ہے پڑھنا باب فتح یفتحو سے اب تاکہ میں پڑھوں پڑھوں یہ مزارے ہیں نا اب مزارے ہیں تو مزارے بنائیں گے قرآہ یقرآو سے اب یقرعو فیل مزارع واحد غائب کا سیگا ہو گیا اور یہاں پر ہے میں پڑھوں تو متقلم کا سیگا لانا ہے تو اب کہیں گے اقرعو اب اقرعو فیل مزارع واحد متقلم کا سیگا میں نے بنا لیا اب اس پر ہم کہے داخل کر دیں گے تو کیا کہیں گے اب پوری عربی کیا بنے گی میں نے مدرسے میں داخلہ لیا تاکہ میں پڑھوں اب میں کہوں گا عربی میں التحقت المدرسة تاکہ میں پڑھوں اب اس کو کہے اقرعو مت پڑنا یاد ہو گیا نا کہ کہے فیل مزارع پر لفظے کہے اگر آئے گا تو وہ فیل مزارع کے آخر میں نصب کرے گا سمجھ مان گیا اور بھی مثالیں ایسی بنا لینا کتنے مثال کے طور پر میں کہوں میں تمہارے گھر آیا تاکہ میں کچھ مانگوں میں تمہارے پاس آیا تاکہ میں تم سے کوئی بات کہوں ہے نا میں نے آپ سے بات کہی تاکہ آپ میری بات کو سمجھیں ٹھیک ایسی کتنی مثالیں آپ بنا سکتے ہیں چہارم ازن چوتھا حرف ازن ہے ازن جو ہے یہ بھی فیل مزارع پر جب آتا ہے تو یہ نصب دیتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا شروع ہی میں میں نے کہا تھا کہ ازن یہ کسی نہ کسی کے جواب میں استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں کہوں میں تمہارے پاس آؤں گا ٹھیک ہے تب جواب میں آپ کہیں گے تب تو ہم آپ کی زیافت کریں گے تب تو ہم آپ کی عزت کریں گے میں آپ کو پڑھاؤں گا تو آپ جب آپ میں کیا کہیں گے تب تو ہم خوش ہوں گے تو تب تو جو اردو میں ہم بول لیں نا اسی کے لئے عربی کیا لے کر آئیں گے ازن تو اب ہم جتنے بھی جملے مثال کے طور پر ہم اردو میں ایسی جملے بول لیں میں آپ کو پڑھاؤں گا اب عربی تو میں نے بنا دی میں تمہیں پڑھاؤں گا ٹھیک اب آپ جواب میں ہم سے کہیں گے ازن افرح افرح ازن افرح تب تو میں خوش ہوں گا میں آپ کے گھر آؤں گا آتی کا میں تمہارے پاس آؤں گا ٹھیک ہے آتی بیت کا میں تمہارے گھر آؤں گا تب آپ جواب میں کہیں گے تب تو ہماری خوش نصیبی ہوگی کہنا تب تو ہماری خوش نصیبی ہوگی تو تب تو اس کی عربی تو لے کر آ جائیں گے ازن اور خوش نصیبی کی عربی اسعاد سے فیل مزاری لے کر آؤ اسعاد سے واحد متقلم یا جمع متقلم کا سیغہ لے آؤ اسعاد یا نسعاد بابی فالسے اب ہم بنائیں گے عربی کہ میں آپ کے گھر آؤں گا تو میں نے عربی بنا لی آتی کا بیتکا آتی بیتکا میں تمہارے پاس آؤں گا آتی کا میں تمہارے پاس آؤں گا اب جواب میں آپ کہیں گے تب تو مجھے میری سعادت ہوگی ازن اسعیدہ تب تو میں سعادت مند ہوں گا میری یہ سعادت ہوگی تو ازن اسعیدہ آپ پڑھیں گے ٹھیک اب صاحبی کتاب کی مثال دیکھو بلکل ایسی ہی چہارم ازن جیسے ازن اکریما کا تب تو میں تمہاری تعظیم کروں گا یہ کب کہیں گے در جواب قصے کے گوید اس شخص کے جواب میں کہیں گے جو یہ کہے کیا کہے انا آتی کا غدن میں کل تمہارے پاس آؤں گا تو جواب میں کیا کہیں گے ازن اکریما کا تب تو میں تمہاری تعظیم کروں گا ٹھیک تو یہ چار حروف ہوئے جو چار حروف فیل مزارے پر داخل ہوتے ہیں اور فیل مزارے کے آخر میں نصب دیتے ہیں مانا بھی سمجھا ان کا عمل بھی سمجھا جو ہے جو اس میں هواگا مانا بھی سمجھا